رہبر محظم نکلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے امریکہ کی سمندری اور خلائی اجارہ داری کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے انہیں ایرانی بحریہ پر کیوں خوشی کا اظہار کیا بحریہ کے جوانوں سے خطاب میں ان کا کیا کہنا تھا دیکھئے اس ویڈیو میں رہبر محظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے امریکہ کو سمندری اور خلائی طاقت ماننے سے انکار کرتے ہوئے واضح کر دیا نہ ہی سمندر تمہارا ہے اور نہ ہی خلائی بلکہ یہ سب اقوام کی ہیں اور سب کو اپنی سرگرمی انجام دینے کا حق حاصل ہے آیت اللہ سید علی خامنائی ایران کے اس بحری بیڑے کے اہلکاروں سے خطاب کر رہے تھے جس نے حالی میں دنیا بھر کے پانیوں کا سفر مکمل کیا ہے رہبر محظم نے کہا کہ ایرانی بحریہ کی دور دراز کے پانیوں میں موجود کی قوم اسلامتی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر سپر پاورز بنی انو انسان سے متعلق عمومی مسائل پر اجارہ داری رکھتے ہیں اگر وہ کر سکتے تو وہ طاقتیں اپنے نام پر سمندروں پر دعویٰ بھی کرتی تاکہ دوسروں کو قدرتی وسائل تک رسائی حاصل نہ ہو تاہم آپ کی موجود کی اور آپ کے سفر کو ناکام بنانے کے لیے ان کے مخالفانہ رویہ کا مقابلہ کرنے میں آپ کی چوکسی سے آپ نے ثابت کر دیا کہ سمندر سب کے ہیں امریکہ کی سمندری حدود میں اجارہ داری کے دعوے پر ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے دعویٰ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ جہازوں کو بعض آبنائے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے سمندر اور خلا تمام قوموں کے لیے آزاد رہنا چاہیے اور سب کے لیے جہاز رانی اور بحری ناکل حمل کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا چاہیے تیل کے ٹینک رو کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے رہبر معظم کا کہنا تھا کہ ایرانی بحریہ کے کامیاب مشن کا انتیجہ محنت از خود اعتمادی اعلیٰ اسکری جانکاری مؤثر انتظام اور حمد کے ساتھ ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے برداشت ہے تقریباً آٹھ ماہ میں بحری بیڑے کا پینسٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر ایرانی سمندری سفر کی تاریخ میں بے مثال ہے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے محض ایک فوجی اور بحری آپریشن کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے اس حقیقت کو مدر نظر رکھتے ہوئے کہ عالمی تجارت کا تقریباً نوے فیصد سمندری ناکل و حمل کے ذریعہ کیا جاتا ہے رہبر معظم نے کہا کہ ایرانی حکام کو قومی مفادات کی تکمیل کے لیے اسلامی جمہوریہ کی سمندری صلاحیتوں کے بہتر استعمال کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے موسیقی